ٹاپ 20 ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوئی نام الحق آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش دنیا کی بیس بڑی خبروں پر ٹاپ 20 ہیڈ لائنز اب تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے وارم اپ الیکٹرک ہمام مینفیکچررز نے وارم اپ الیکٹرک ہمام ورلڈز بیسٹ انڈر فلور ہیٹنگ سسٹم جو دے آپ کو جانلے و سردی میں بزلی چلے جانے کے بعد بھی آٹھ گھنٹے تک مسلسل گرمی پچیس لاکھ انسٹالیشنز کے بعد وارم اپ نے ایک سنگ میل اپور کیا ہے تو بکنگ کے لیے آج ہی ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور آنے والی شدید سردیوں سے بچنے کی تیاری کریں رابطہ نمبر یاد رکھیں 9070333369 ترک صدر رجب طیب اردگان نے اسرائیل کی جانب سے گزہ پر مسلسل بمباری کرتے ہوئے وہاں بجلی پانی کی سپلائی بند کرنے اور پہلے سے محصور علاقے کو جنگی علاقے میں تبدیل کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے قتل عام سے تعبیر کیا ہے ترک صدر نے کہا کہ جنگ کے وقت بھی ایک لاکیات کا احساس ہونا چاہیے غزہ میں بجلی اور پانی کو بند کرنا اور انفرسٹرکچر کو تباہ کرنا جنگ نہیں ہے بلکہ قتل عام ہے کشمیر کی الہرگی پسند جماعت خوریت کانفرنس کے چیئرمین اور مطیدہ مجلس علماء کے سربراہ میروائز ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے فلسطین اسرائیل تنازہ میں نہتے انسانوں کی جانوں کی زیاں پر گہرے فکر و تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس تنازہ کی جڑے نو آبادیاتی ماضی میں پیوست ہیں اور استعماری آقاؤں نے اپنی حکومت مفادات کے لیے جو فیض دل لیے ہیں ان کی سزا پوری فلسطینی قوم بھگت رہی ہے پاکستان کے زلہ خیرپور میں سڑک حادثہ میں بارہ افراد حلاق جبکہ گیارہ زخمی ہوئے ہیں بابر لوئی بائی پاس کے قریب مسافر وین اور کار میں تصادم ہوا جس کے نتیجے میں یہ امواد ہوئی ہیں زلہ مظفر نگر میں مختلف ہندو تنظیموں کی جانب سے اسرائیل پر ہوئے حملے کی مضمت کرتے ہوئے حماس کے خلاف زبردست احتجاج کیا کیا مظاہرین نے حماس کے پتلے نظراتش کیے ڈیلی کے وزیرعالہ اروند کجریوال نے کہا کہ امانت اللہ خان کے گھر پر ایڈی کی کاروائی عام آدمی پارٹی کے خلاف وزیراعظم نریندر موڈی کی جانت سے کی جانے والی سادسری کاروائیوں میں سے ہے وزیراعظم نریندر موڈی اتراخن کے دھورے پر ہیں پیام موڈی چومیرات کی صبح اتراخن کی پتھورا گڑ پہنچے اور پارٹی کنڈ میں پوجا آرچنا کی اور آدھی کیلاش کے درشن کرنے کے ساتھ ہی گنجری میں فوج کے جوانوں سے بھی ملاقات کی ریاست مدیا پردیش کے سابق وزیراعظم دگویجے سنگھ نے کہا کہ حکومت بلے ہی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف کتنے بھی چھاپے مارے لیکن ابھی تک 97 فیصد چھاپے جھوٹے پائے گئے بی جی پی نے مغربی بنگال میں ممتہ بینر جی کی قیادت والی حکومت کے خلاف مہم شروع کرنے کی تیاری کر لی ہے بی جی پی کے ذراعہ کے مطابق ریاستی حکومت کے خلاف زمینی سطح پر مہم چلانے کے لیے ایکشن پلان دیار کیا گیا ہے سار کے بکسر میں رگونات پورا سٹیشن کے قریب نارٹ اسٹ ایکسپریس کا عالمناک حادثہ ہڑے شاک کے حادثے سے بھی زیادہ خوفناک ہے ٹرین کی تمام بوکیاں پٹری سے اتر گئی جس میں دو بوکیاں مکمل طور پر اُلڑ گئی حادثے میں پانچ افرادہ لاکھ کئی زخمی ایسی سی ورلڈ کپ میں سری لنکا کے خلاف ہیدر آباد نے شاندار سنچری بنانے والے محمد رزوان نے ایکسپر اپنے ورلڈ کپ کی پہلی سنچری 131 رنس کیننگز کو غزہ کے لیے لوگوں کے لیے وقف کر دی پاک بھارت میچ کا شائکین کو ہے بے سبری سے انتظار ایسے میں ہندوستانی ریلوے نے شائکین کو بڑی راہا دی ہندوستانی ریلوے نے 14 اکتوبر کو احمد آباد کے لیے خصوصی ٹرین چلانے کا فیصلہ کیا مہدیہ پردیش میں وزیرالہ شیوراج سنگھ چوہان کے بارے میں ایک ناخشگوار سوشل میڈیا پوست کے ترازر میں کانگریس کی ریاستی یونٹ کے صدر کمل نات نے کہا بگوان چوہان کی لمبی زندگی دے اور کانگریس نے ان کے بارے میں کوئی پوست نہیں کیا ہے صدر جمہوریہ ہندو دروپدی مرمو اپنے دورا جمعہ کشمیر کے دوسرے دن جمعہ رات کو جمعہ کشمیر کے زلہ ریاستی کے قصبہ کٹرہ میں واقعہ ماتاو وشنو دیوی مندر پہنچی جاہا انہوں نے دوبارہ تعمیر شدہ پاروتی بھون اور تین سو میٹر طویل سکائی واقعہ افتتاح کیا فوج نے لڈاک یونین ٹیرٹری کے زلہ لہے کے تین علاقوں میں دی مائننگ اوپریشن کے دوران ایک سو پچھتر بھارتی سرنگوں کو تباہ کیا فوج نے بھارت سنچار نگم لیمیٹیڈ پی ایسینل کے ساتھ ملکر لڈاک سیکٹر میں دنیا کے بلند ترین میدان جنگ سیاچن کے پارورڈ پوسٹوں پر ایک بیس ٹرانسیور سٹیشن قائب کیا تاکہ وہاں تائینات خوجی جوانوں کے موبائل کمیونکیشن کو بڑھایا جا سکے دھرنے میں انسی پیڈی پی کے عادت کی آدم موجودگی الڈاپ بخاری کا پیڈی پی انسی اور کانگریس پر عوام کو خوف زدہ کرنے کا الزام جمع کشمیر نئی تعلیمی پالس سے اکتیار کرنے والا پہلا خطہ لپننڈ گورنر جمع کشمیر منوی سنحا بولے سیکھنے کا عمل تنکیری اور تذیابی سوچ کے لیے لازمی بینائی کا عالمی دن موبائل اور کمپیوٹر سے آنکھوں کو لگنے والی بیماریوں سے اسی فیصد لوگ متاثر محکمہ موسمیات نے بودھ کے روز چودہ سے 18 اکتوبر تک جمع کشمیر کے بالائی علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی سی درمیانی بارش اور برباری کی پیشگوئی کی ہے top 20 headliners کا یہ مرحلہ ہوا اکتتام لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیلز انسائیڈر 24x7